بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے ونس اگن ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں ایک ایسی گاڑی شیئر کرنے جا رہوں جو ٹاپ آف دا لائن ہے ٹاپ آف دا ویڈینٹ ہے اور ارجنٹ فور سیل ہے اونر اس کو جلدی سے جلدی سیل کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں اچھی کنڈیشن والی گاڑی تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا میں آپ کو مکمل ڈیٹیل اس گاڑی کی دوں گا پرائس کی حوالے سے اس کے علاوہ اور اس کی لوکیشن وغیرہ بتاؤں گا اس کی جتنی بھی گاڑی سے ریلیٹڈ ڈیٹیل وغیرہ وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں کمپلیٹ شیئر کروں گا تو اس سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لازمی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان کو نوٹیفکیشن ڈیلی بیس پر ملتے رہے اس کے علاوہ اگر آپ جو اپنی گاڑی سیل کروانا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے آپ چاہتے ہیں میں اس پر ویڈیو بنا ہوں تو آپ مجھے انسٹرگرام پر میسیل کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں میرے انسٹرگرام کا لازمی مجھے میسیل کیجئے گا اگر آپ کوئی گاڑی سیل کروانا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھے گاڑیوں کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اب چلتے ہیں اس گاڑی کی طرف بات کرتے ہیں دو آزار چودہ کا موڈل ہے ٹیوٹا کرولا جی آلائی اور آپ کو بتاتا چلوں اس کی گیر ٹرانسویشن مینویل ہے کرولا کرولا کلیفٹن اور آپ کو بتاتا چلوں کہ گاڑی جو ہے آپ کو بتاتا چلوں دو آزار چودہ کا موڈل ہے اور اس کی جو مائلیج ہے وہ آنر نے یہاں پر مینشن کیا پچاسی ہزار کلومیٹر ٹوٹل ڈرائیورن ہے جو کہ ٹھیک تھاگ مائلیج ہے اور موڈل کے ساب سے نورمل مائلیج ہے کیونکہ دو آزار چودہ کا موڈل ہے پچاسی ہزار اس کی مائلیج ہے اور ان پچاسی ہزار میں آپ کو گاڑی میں کسی قسم کی ایکسیڈنٹ وغیرہ یا کوئی ڈیمیج ہوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی نہ آوٹر سائیڈ نہ انر سائیڈ اور فیول کنسپشن اس کی پیٹرول ہے مینویل ٹرانسمیشن کے ساتھ دو آزار چودہ میں گاڑی ریجسٹرڈ ہوئی ہے اور آپ کو ایک مزید کی بات بتاؤں کہ گاڑی اپنے فرسٹ اونر کے پاس ہے ایکسی لینڈ کنڈیشن میں ہے اور کافی کیئر فولی انہوں نے یوز کیا ہے اور اس کے علاوہ بروقت انہوں نے اس کو سروس وغیرہ بھی کرواتے رہے ہیں ویل مینٹین رکھا ہے تو اس اسحاب سے گاڑی کی سسپینشن وغیرہ وہ بھی کافی پرفیکٹ ہے انجن کی جو کنڈیشن ہے وہ 100% اوکی ہے اور سسپینشن جو ہے وہ بھی 100% اوکی ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ گاڑی کراچی کے نمبر پر ریجسٹرڈ ہے لوکیشن وغیرہ بھی اس کی جو کراچی ہے تو باقی آپ کنڈیشن وغیرہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کی ڈیفرنٹ آنگلز اس کی پچھر وغیرہ دکھا رہا ہوں ٹائرز اور جو ریمز کی کنڈیشن ہے وہ اس کی بلکل نیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 60-80% تک بلکل نیو کنڈیشن میں ہے اور آوٹر سائیڈ میں آپ کو مینر ٹچ اپ دیکھنے کو ملیں گے لگون کوئی ڈیمیج ہوئی چیز یا کوئی بگ سکریچ وغیرہ یا کوئی آپ کو جو آنا کوئی بڑا ٹچ اپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے اور اس کے علاوہ اگر انٹیریئر سائیڈ کو دیکھا جائے تو گاڑی کا جو انٹیریئر سائیڈ ہے بلکل نیو کنڈیشن میں ہے کوئی چیز ڈیمیج یا کوئی بھی آپ کو جو آنا وہ ایریٹیٹنگ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی سو اوبرال جو گاڑی کی سسپنشن وغیرہ وہ ہنڈر پرسٹ ہے انجن کی جو گنیشن ہے وہ ہنڈر پرسٹ ہے سیل بائی سیل جائنوان انجن ہے اور بمپر ڈو بمپر جائنوان آپ کہہ سکتے ہیں گاڑی دو ادھر چودہ کا موڈل ہے ایٹی فائف سوزنڈ کلومیٹر اس کی ٹوٹل مائلیج ہے اور ڈیمانڈ اس کی ہے دوستو انیس لاک روپے اور ڈوکومیٹس وغیرہ کے بارے میں اونر نے یہاں پر منشن نہیں کیا تو آپ نے خود ان سے ڈیٹیل وغیرہ لے لینی ہے جتنی بھی آپ لینا چاہتے ہیں میں آپ کو اونر سے رابطہ کرنے کا طریقہ ودا دیتا ہوں طریقہ بہت ہی احسان ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو کونٹیکٹ لنک مل جائے گا اس پر کلک کریں اور آپ کوئی بعد پھر اونر کونٹیکٹ آ جائے گا وہاں سے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنی ڈیل کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنے خیال رکھی گا اللہ حافظ